بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے یہ ماش اور چنے کی ڈال تو ہم پٹھواری لوگ تو اس کو کہتے ہیں ماش ہولیانی ڈال ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ چنے کی ڈال اس کو بھی میں نے بگو دیا دو گھنٹے سے پہلے سے اور یہ ثابت ماش کی ڈال ہے اس کو بھی بگو دیا اس کے علاوہ اس میں یہ تڑکے کے لئے جائے گا لسن اور ہری مرچیں اور باقی یہ جو مسائلیں ڈالیں گے ان کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پریشا پکر لے لی ہے اس میں پانی ڈالیں گے پانی تقریباً آپ جو ہے اس میں چھ سات کپ آرام سے ڈال دے ٹھیک ہے تو پانی کو گرم ہونے دیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں پانی گرم ہو گیا تو اب اس میں ڈال دیں گے نمک ایک چمچ حلدی جو ہے وہ ون ٹی سپون اور سورک میرچ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اس کو بوائل ہونے دیں گے پانی جو ہے وہ ہمارا بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس میں ہم یہ بلکل آدھی چمچ سے بھی کم جو ہے وہ گھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال ایڈ کر دیں گے یہ ماش کی بھی اور چنے کی بھی ٹھیک ہے ڈال ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم پریشر ککر کو بنک کریں گے اور پندرہ منٹ تک اب ہم اس کو پریشر دیں گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پندرہ منٹ ہم نے اس کو پریشر دیا ہے اب ہم اپنا پریشر ککر کھول لیتا ہے پانی کافی ہے لیکن ڈال ہماری گل گئی ہے تو اب ہم اس کو فل آنچ کے پانی پھوٹ ڈرائے کریں گے ساتھ ساتھ آپ چمچ کی مدد سے اس ڈال کو ایسے ماش کرتے ہیں جب تک ڈال کا پانی کچھ کھو رہا ہے ہم جو ہے یہ اپنی ہری مرچیں ہماری تقریباً آٹھ سے دس ہیں اور یہ لسن ہے آٹھ سے دس جو لسن کے ان کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تڑکہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے دل میں جو ہے ہم ڈال دیں گے سوکا دھنیا ایک چمچ اس کے ساتھ ہی اس میں میتھی ڈال دیں گے ایک چمچ پساوہ گرم مسالہ آدھی چمچ اس کو ہم مکس کر لیے اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہری مرچیں جو ہیں وہ آپ جس ٹائم آپ نے ڈال ڈالی تھی ہری مرچیں آپ اسی ٹائم کاٹ پر ساتھ ڈال دیں اور لسن آپ کا جو ہے اس کو آپ نے سل بٹے پیس کے تو پھر آپ صرف لسن کا تلکہ لگائیں دال کو پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ سے اس کو میش کرتے جانے ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک تو اب ہم دال کے لیے تڑکہ تیار کریں گے اس کے لیے یہ دیسی گھی ڈالا میں نے تو آپ چاہیں تو آپ آئل میں بھی اس کو تڑکہ لگا سکتی ہیں لیکن میں اس کو دیسی گھی میں تڑکہ لگا رہی ہوں اب اس کے ساتھ ہی اس میں یہ جو لسن اور ہری مرچیں ہم نے برائنٹ کی ہیں یہ ڈال دیں گے ہم نے اپنے بچپن میں اپنی نامی کے گھر میں بہت کھائیے ہم نے اپنے بچپن میں اپنی نامی کے گھر میں بہت کھائیے تڑکہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس میں آپ شامل کریں گے ہم ایک چمچ کے برابر سابس زیرہ ہم نے یہ پنا پڑکا دال میں شامل کر لیں دال کو ساتھ کا کھڑا میچ کر لیں سب بزنیاں ڈال دیں اس کو مکس کریں یہ دیکھیں اپنی کونسسٹنسی آپ نے اس کی رکھنی ہو اپنے آپ اس کو پکاؤ لیں اس کو میچ کرتے جائیں دال جو ہے وہ پک کے تیار ہو گئی ہے تو اب میں اس کو بھی شاورٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دال ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو انجوائے کریں بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تینک یو اللہ فیض